بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم سوپر فوڈ میں بنائیں گے سوپر شیپرڈ پائی ریسپی سٹارٹ کرنے سے پہلے میری ریکویسٹ ہے کہ جو لوگ میرے چینل پر نیو ہیں اگر انہیں میری ریسپی پسند آتی ہے تو اسے لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں پائی بنانے کے لئے ایک پوٹ میں ہم 1.5 گیجی علو لیں گے اس میں ہم اتنا پانی ڈال لیں گے کہ آلو جو ہے اس میں سوک ہو جائیں اس میں ہم 1 ٹی سپون آف سالٹ ایٹ کر کے اسے مکس کر لیں اب ہم آلووں کو سوفٹ ہونے تک بوائل کر لیتے ہیں آلو جو ہیں وہ بوائل ہو چکے ہیں اب ہم اس کا فلیم آف کر کے انہیں چھان لیں گے چھاننے کے بعد اسے ایک بال میں نکال لیں اس میں ہم 1 ٹی سپون آف سالٹ 1 ٹی سپون آف بلیک پیپر پاودر 1 بائی 4 کپ آف چیڈر چیز 1 اگ یوک 120 ایمیل میلک ایٹ کر کے اسے اچھی طرح میش کر لیں ہم اس کا ایک سمووث مکسچر بنا لیں گے اب اس میں 2 ٹی سپون آف بلیک پیپر ایٹ کر لیں ہمارا سمووث مکسچر ریڈی ہے اسے ہم لیٹر یوز کے لیے سائٹ پر رکھ لیتے ہیں یہاں پر ایک پری ہیٹیٹ پین میں ہم 3 ٹی سپون آف آئل لیں گے اس میں 1 لاش سائز چاپڈ انین ایڈ کر کے اسے 2 منٹس کے لیے ساٹے کر لیں گے ایڈ 1.5 ٹی سپون آف جنجر آف گارلک پیسٹ اسے 1 منٹ کے لیے بھون لیں 200 گرام چاپڈ کیرٹس ایڈ کر کے ہم انہیں سافٹ ہونے تک کک کریں گے اب اس میں 1 کیجی مٹن منس ایڈ کر لیں مٹن منس کو ہم کلر چینج ہونے تک پکا لیں گے آپ مٹن منس بیف منس یا چکن منس کچھ بھی یوز کر سکتے ہیں جب مٹن کا کلر چینج ہو جائے تو اس میں 1.5 ٹی بل سپون آف سالٹ 1.5 ٹی بل سپون آف گارلک پیپر پاوڈر آٹ کر کے انہیں مکس کر لیں 4 ٹی بل سپون آف ٹومیٹو پیوری آٹ کر کے اسے 2 سے 3 منٹ کے لیے پکائیں اب ہم اس میں 2 کپس آف وارٹر آٹ کر لیتے ہیں اس کے بعد ہم اس میں فلاور مکسچر آٹ کر لیں فلاور مکسچر جو ہے 1 بائی 4 کپ آف وارٹر میں 4 ٹی بل سپون آف آل پرپس فلاور آٹ کر کے اسے اچھی طرح مکس کر لیں اب اس کا لیڈ لگا کر ہم اسے لو فلیم پر پکائیں گے لیکن اس دوران ہم اسے وقفے وقفے سے ہلاتے رہیں گے تاکہ ہمارا جو مٹن منس ہے وہ نیچے سے برن نہ ہو اب اس میں 200 گرام مٹر آٹ کر کے اسے 2 سے 3 منٹ کے لیے پکا لیں پائی فیلنگ ریڈی ہے اب ہم اس کا فلیم آف کر کے اسے اونڈ ڈش میں ٹرانسفر کر لیتے ہیں سپیچولا کے ساتھ اس کا لیول کر لیں جو پٹیٹوز ہم نے شروع میں میش کر کے رکھے تھے اب ہم اس کی لیئر لگا لیں گے سپیچولا کے ساتھ ہم اس کی ٹاپ لیئر جو ہے اسے ایون کر لیتے ہیں اب ہم ایک فوک کے ساتھ اس میں پیٹرن بنا لیں گے اب اسے پری ہیٹی ڈوون میں 30 to 35 منٹ کے لیے 180 سیلسیس پر بیک کریں گے آفٹر 35 منٹ سے ہماری جو پائی ہے وہ ریڈی ہے اب ہم اسے اون سے نکال کر گرم گرم سرب کر لیں دیکھیں ہماری جو پائی ہے اس کا کلر بہت ہی نائس ہے اب ہم اس کا ایک پیس نکال کے ٹرائی کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ ہماری جو پائی ہے وہ کیسی بنی ہے یہ دیکھیں آپ جو ہے اس کی لیئرنگ دیکھ سکتے ہیں اس کی جو لیئرنگ ہے وہ بہت ہی اچھی ہے اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب اور شیئر کریں کوکنگ سے ریلیٹڈ مزید ویڈیوز جاننے کے لیے جڑ جائیں سوپر فوڈ کے ساتھ ملتے ہیں نیکس ریسپی کے ساتھ جب تک اپنا اور اپنے اردگرد والوں کا خیار رکھئے گا اور مجھے اور میری ٹیم کو اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ